سن کا کوئی اثر نہیں ہوا ایک دو تین چار پانچ پانچ بچے مرے ہوئے ابھی باقی بھی سارے بس بیمار ہی ہیں یہ مر گئے سارے اور اندر بھی ایک پڑا ہے وہ بھی مرنے والا ہے ابھی مرہ نہیں ہے تھوڑی دیر بعد چاہدہ وہ بھی مر جائے یار ذرا سا موسم چینج ہوئے ان کی حالت چیک کریں آپ اتنے نازوک ہوتے ہیں یہ مرنا شروع ہو گیا مجھے نہیں لگتا کوئی ایک بی بچے اب اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے یار جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ہماری آرمی آف دے لیڈنا مرنا شروع ہو گیا ویکسینیشن میڈیسن وگرہ کچھ بھی کام نہیں ہے بس یہ مرتے جا رہے ہیں تین چار اور بھی اندر مرنے کے بلکل قریب ہیں وہ بھی شام تک مر ہی جائیں گے مجھے نہیں لگتا یہ بچے اب فی الحال ایک ہی چانس ہے کہ سارے کے سارے ہی مر جائیں گے کیونکہ ان کو جب بھی کوئی بیماری بغیرہ لگتی ہے یا کوئی وائرس تو مرگیاں مرگیاں چوزیوں کچھ بھی ہو سارے کا سارا صفایہ ہو جاتا ہے مجھے ڈائر ہے یار میرے باقی پرندوں کو نہ یہ وائرس یا بیماری نہ لگ جائے تو میں فی الحال اب ان کو کہیں اور جگہ پر شفٹ کر دیتا ہوں تاکہ باقی جتنے بھی میرے پیٹس پرندے وغیرہ ہیں کوئی بھی بیمار نہ ہو یار یہ تو بیماری کی وجہ سے مار رہے ہیں لیکن کموں نے مجھے اتنا زلیل کیا ہوا میں یہاں پہ ٹھہرا تھا دانے ڈالیں پرندوں کو ساروں کو تو ڈاک کو میں نے بہر نکالا کہ گنی فال کے بچوں وغیرہ کو بھی تھوڑی بہت خوراک وہ کھلا دے جیسے ہی بہر آئے وہاں سے اٹھا کے کوئے بھاگ گئے اب میری کموں کے ساتھ ایسی جنگ شروع ہوگی قسم سے آپ دیکھنا میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں جتنے بھی ان کے گھونسلے ہیں نا سب کے گھر میں گھس کے ان کو پکڑوں گا ان کو زندہ پکڑ گے نا ان کا میں وہ حشر کروں گا نا اس میرے منزو کی طرح یہ کوئے جو ہے نا وہ دیکھیں گے نہیں اب سے میں ان کا وہ حشر کرنے والا ہو نا آپ دیکھنا میں کرتا کیا ہوں ان کے ساتھ شام تک میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر کموں کے ایک پوری بھارات جمع ہوگی پھر دیکھنا ہے ان کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں یار اتنا زلیل کیا ہوا مجھے چار ڈاکس کے بچے تھے چار چاروں کے چارے کوئے لے گئے ان کے گنی فالز کے آٹھ بچے تھے آٹھ میں سے چار کوئے لے گئے آپ صرف اور صرف چار بچے ہیں تو میں ان کو کہیں کیج کے اندر ہی شفٹ کر دیتا ہوں یہ نہ ہو کہ جو باقی بچے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کوئے لے جائیں اس سے پہلے میں ان کا کوئی نہ کوئی انتظام لازمان کروں گا آپ دیکھنا ان کووں کی خیر نہیں ہے میں آج ان کے گھر میں گھس کے ان کو پکڑوں گا ان کو زندہ پکڑ گے نہ ان کو اپنے منزوں میں بند کروں گا اور باقی جتنے بھی کوئے ہیں وہ ان سب کا تماشا دیکھیں گے اتنے کوئی ڈھیٹ ہیں یار میں ایک سائیڈ پر ٹھہرا ہوتا ہوں پتہ بھی نہیں چلتا آتے ہیں اٹھا کے بھاگ کر چلے جاتے ہیں ابھی بھی صبح صبح جیسے وہ ابھی پوری طرح سے وہ بہر نکلا تھا بس نکلنے والا تھا اسے جا کے وہیں راستے میں اسے پکڑ لیا ایک تو یہ ڈک جو ہمارے یہ باس یہ انسانوں کے ساتھ لڑتی ہے باقی دنیا کی جو جیس بھی بچوں کو لے جائے اسے بلکل بھی پرواہ نہیں ہوتی تو ایسا ہی ہوا خود یہ بھاگ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئی پیچھے سے وہ بچے بہر نکل رہے تھے میں ٹھہرا تھا میرے آنکھوں کے سامنے ہے ذرا سا بھی ٹائم نے ملا مجھے ایک سیکنڈ کا بھی اٹھا کے سیدھا کوئے بھاگ گئے تو گرمی آج اتنی شدید قسم کی ہے آپ پیچھے دیکھ لیں اتنی تیز دھوپ ہے آج دو دن جو موسم ٹھنڈا رہا رات دن موسم ٹھنڈا تھا اب وہ پورا کا پورا نام موسم بدلہ لے رہا ہے ہم سے اب اتنی شدید قسم کی گرمی ہو گیا یہ سارے میرے کپڑے نام گیلے ہیں پسینے سے تو بکریاں بھی بہر ہو کر آگئیں سارے پرندوں کو بھی دانیں ڈال دیں اب پانی ڈالنا ہے تھوڑے بہت پرندوں کو تو میں وہ پانی ڈالتا ہوں پہلے میں اپنے ہاتھ اچھے سے واش کر لیتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ دوسرے ہمارے پیرٹس وغیرہ کو بھی یہ وائرس لگ جائے تو یہیں پر اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل تب تک اپنا اور اپنے پیٹس کا خیال رکھیں اللہ حافظ